حضرتِ سلمانِ فارسی گورنر کے کھانا کھا رہے تھے دستر خان بچھا تھا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پہ گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بکشی فرما دے گا دستر خان صاف ہوتا ہے گورنر تھے آپ بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے وزیر بیٹھے تھے روٹی کا لکمہ گر گیا آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈونٹے ہیں نا وقار ڈونٹے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں دیکھو عزت کی اس بات میں حضرتِ سلمانِ فارسی روٹی کھارے تھے سفیر وزیر بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گیرا دستر خان پہ حضرتِ سلمانِ فارسی نے سمیٹا موہ میں رکھا پھر انگلی مار کے دستر خان صاف کیا ایک سیابی کان میں کھانے لگے سلمان کیا کر رہے ہو کیا کر آپ گورنر ہے سوچ یہ تو صحیح یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں کان میں بات کی کان میں حضرتِ سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے انہیں کان میں بات کی لیکن جنابِ سلمانِ فارسی اللہ علیہ لعلان بولے کہنے لگے ان چار پانچ شے دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں یہ چار پانچ دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے موڑ لوں پھر جوشِ جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی رونے لگے آپ فرمانے لگے میں مدینہ کے بازاروں میں خجوریں اتارتا تھا نوکریاں کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمدِ عربی کے اگائے ہوئے ہیں